ہلو گائیس سلام علیکم ای ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے امید ہے کہ آپ کے لوفٹ کے سارے کبوتر بھی ٹھیک ہوں گے تو گائیس چلتے ہیں روز کی طرح میں اپنے چھت کے اوپر آ چکا ہوں یہاں کبوتروں کا پانی بھی رکھ چکا ہوں اور یہاں لوفٹ کے سامنے آ چکا ہوں تو چلتے ہیں گائیس آج کبوتروں کو کھول دیتے ہیں کھول دینے کے بعد اس کے بعد لوفٹ کا جو آپ ڈیٹ ہے آج کا اوپ ڈیٹ ہے میں آپ کو ضرور دوں گا دیکھتے ہیں آج کبوتر کھولنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کبوتر بازی ہو جائے اور اس کے بعد انکل کے کبوتر جب کھولتے ہیں تو ان کے ساتھی تھوڑے لڑیا کر دیں گے تو پھر اس کے بعد کبوتر کا اوپ ڈیٹ میں دیتا رہوں گا تو چلتے ہیں تو میرے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ہر ایک ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں تو گائز چلتے ہیں کبوتر ماشاءاللہ کبوتر بھی کھول چکے ہمیں تو اس طرف کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں تو گائز دیکھیں یہاں میرے سارے کبوتر کھول چکے ہیں ماشاءاللہ کبوتر میرے کھول چکے ہیں اوڑ رہے ہیں دیکھیں تو گائز میرے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ آؤ تو گائز میرے جو لائک کے بیبی پیجنز بہت سارے نئے بیبی پیجنز ہیں تو وہ ابھی لائک سے باہر لکل چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میرے کبوتر اوڑ رہے ہیں ابھی انکل ابھی کبوتر نہیں کھولے ہیں تو جتنے میرے سارے یہاں بیبی پیجنز ہیں جو لائک سے بھی باہر لکلے ہیں وہ سب یہی ہیں گائز میں سب کا پرکو باندھا ہوا ہوں کیونکہ بہت پریشان کرتے ہیں اوڑ جاتے ہیں اور شام میں بلکل اپنے لوفٹ کے اندر نہیں آتے ہیں تو تو میرے ویڈیو میں اینڈ تک اب بنے رہے ہیں آج کا ویڈیو بڑا مزیدار ہونے والا ہے تو گائز دیکھیں یہاں پانی رکھے ہوئے ہیں اور میں نے یہاں کبوتروں کے لئے یہاں دانہ سکھایا ہوا تھا جو یہ ہوں ہے تو یہاں بہت سارا گر گیا ہے ابھی کبوتر آتے ہی اس پر کھانے لگیں گے تو اب چلتے ہیں کبوتروں کو پہلے دانہ دے دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر آپ کو ایک ضروری بات بتانے والا ہوں کبوتر کے بارے میں آو سارے کی سارے چنگ میں بیٹھے ہیں ابھی آ جائیں گے دانہ کھانے کے لئے آو 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 اور اس پر کیسے لفک پڑے ہیں سارے کبوتر آو 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 یہ دیکھیں گائز ابھی اگر میں اس کو کھول دوں گے تو سارے شاید سے ہاتھمی کر دیں گے آو 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 یہ آ گیا میرا دیکھئے پنک والا کبوتر آو 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 سارے بیو پیجنز بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا چھوٹا والا اڑ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ لاف سے لکھلا ہوا ہے اور یہ اڑان بھر رہا ہے دیکھیں گائز یہ دیکھیں اور اور یہ ہے ماشاءاللہ یہ سب اڑان بھرے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سارے آو 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 یہ دیکھیں میرا پنک آ چکا ہے آو 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 تو گائز دیکھیں یہاں پر سارے کبوتر یہ ہیں میرے آر بھی بہت سارے چنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ابھی اترے نہیں ہیں آہستہ آہستہ اتر جائیں گے اب شین اس کو مت کھولو ابھی پورا ادنم ختم کر دیں گے تو یہاں کبوتر بہت سارے کھا رہے ہیں تو چلتے ہیں گائز میں نے جو بتایا تھا کہ آپ کو ایک کبوتری کے بارے میں بتانا ہے جو میرے ویڈیو میں این تک بنے رہے ہیں ضرور آپ کو میں بتاؤں گا تو بہت ساری ایسے ہیں جو گائز دیکھیں میں نے ایک جوڑا لگائی ہوئی تھی جو نیو کبوتر میں پکڑا ہوا تھا اس کی جوڑی لگائی تھی تو الحمدللہ اس کی جوڑی لگ چکی ہے اور یہ زیادہ مارتا بھی نہیں ہے بلکل نہیں مارتا ہے آسانی سے اس کی جوڑی لگ گئی ہے اور اس کی جوڑی کہاں گئی گائز اس کی جوڑی ابھی یہ آگئی یہ دیکھو یہ ہے تو گائز چلتے ہیں لافٹ کے اندر میں بتاتا ہوں ایک میری جو کبوتری تھی وہ انڈے ڈالی ہوئی تھی تو ابھی اسے تین سے چار دن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ تین سے چار دن ہوا ہے تو گائز میں نے ایک کام کیا تو اس کی ایک انڈے چینج کر دیا ہوں دیکھیں یہ اس کا انڈہ ہے یہ ماشاءاللہ کتنا بڑا اور لمبا تو گائز میں نے دوستوں سے ایک کام کی گولے کبوتر کے انڈے جو میں لے آیا ہوں یہ دیکھیں ایک گولے کبوتر میرے ساتھی کے میں فرنس کے پاس میں گولے کبوتر کا جو انڈہ لاکر اس میں رکھا ہوں دیکھتا ہوں یہ اس انڈے سے گولے کبوتر کے بچے آتے ہیں پھر میں اس کا ضرور شوق کراؤں گا ماشاءاللہ میں نے آج یہ مجھے گفٹ میں ملا ہے جو ہی میرے کبوتر کے جو انڈے تھے میں اسے دے دیا اور یہ انڈے گولے کبوتر کے انڈے میں لے آیا ہوں لاکر ان کے پیت کے نیچے رکھ دیا ہوں تو انشاءاللہ یہ ضرور اس سے بیبی پیجنس آئے گی تو میں آپ ضرور اس کا شوق کراؤں گا یہ دیکھیں ایک انڈے چھوٹے ہیں اور ایک انڈے بڑے ہیں تو میں گولے کبوتر کا انڈہ جو ہے لاکر اس کے نیچے رکھا ہوا ہوں تو ایک دو دن کا فرق ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ کہ ضرور اس سے بیبی پیجنس آئیں گے جب بیبی پیجنس آئیں گے تو میں اس کا ضرور شوق کراؤں گا تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک سسکرائب ضرور کریں تو گائز دیکھیں میں نے یہاں پر دان جو سکھایا ہوا تھا تھوڑا سے کھول دیتا ہوں کبوتر مزے لے کر کھا لیں گے آجاؤ آجاؤ سارے کبوتر آجاؤ گائز دیکھیں ماشاءاللہ یہاں جو میں نے سکھایا ہوا تھا کبوتروں کے لئے تو وہ آ چکے ہیں کھانے کے لئے آجاؤ آو 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 تو ارجاؤ 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 اب شون ارجاؤ ابھی لکو کھا لیں تگائز دیکھیں ماشاءاللہ میں نے جو کبوتروں کے لئے دانہ لائے ہوا تھا وہ انہیں یہاں پر کھانے کے لئے دے دیا ہوں بہت لبردست یہاں ایک ساتھ میں سب کھا رہے ہیں آو 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 آجاؤ آجاؤ سب آجاؤ جلدی آو 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 دیکھیں سارے کبوتر آ چکے ہیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست تیارت سب کے سب کھا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ تو گائز ایسی میرے ویڈیو کو این تک دیکھتے رہے ہیں مزہ لیتے رہے ہیں دیکھیں کتنے جی بھر کے کھا لیں گے تو پھر میں سے ڈھانک دوں گا تو پھر اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں گائز میں چینل میں نیا ہوں مجھے سپورٹ کریں سسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ میرے ویڈیو کو دیکھیں تو آگے جیسے میں ترقی کروں آپ کے ساتھ دینے سے تو اتنی میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اللہ حافظ شکریہ